محترم ظلم و دوستو اللہ کے راستے کا خروج اور دعوت کی محنت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین اسے اللہ کا حکم اور اپنے زندگی کا مقصد سمجھ کر دیا تھے اللہ کے راستے کا خروج اور دعوت کی محنت یہ اس امت کی ذمہ داری بھی ہے اور اس امت کے لیے مقصد زندگی بھی ہے اور اصل جہاد یہی ہے کہ امت کو دعوت دی جائے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی ساری محنت یہ دعوت پر لیے گوا کر دیجئے لیکن آج امت نے جہاد کو قتال پر محمول کر لیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کا مطلب قتال ہے جبکہ قتال جہاد کا ایک جزو ہے اور ایک عارضی شد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا یہ کہنا کہ اللہ نے ہمیں اس لیے دیجا ہے یہ نکالے بندوں کو بندوں کی غلامی سے اللہ کی غلامی کی طرف یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر جہاد کا مقصد قتال ہوتا تو قتال کے ذریعے سے کیسے کسی کو اللہ کی عبادت کی طرف نکالا جاتا ہے جبکہ قتال کے ذریعے تو آدمی ہی باقی نہیں رہے گا تو پھر یہ اللہ کی طرف کیسے بڑھے گا تو جہاد سے اصل جو مقصد ہے وہ اللہ کی طرف بلانا اور بندوں کو اللہ کی غلامی کی طرف نکالنا فرماتے ہیں برد سعید رضی اللہ عنہ نے رسوم کے پاس ایک آدمی کو بھیجا تو اس نے کہا تم میں کہا ایک ایسا آدمی جو عاقل بھی ہو سمجھدار ہو اور عالم بھی ہو اور جس کو میں کوئی چیز پوچھوں تو اس کا جواب دے سکے ایسا آدمی بھیجو جہاد مغیرہ بن شعبہ کو حضر سعید نے رسوم کے پاس بھیجا جہاد مغیرہ رسوم کے پاس آئے تو اس نے ان سے کہا کہ تم ہمارے پڑوسی ہو اور ہم تمہارے ساتھ بہترین انداز میں رہ جائیں اور ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیتے سو تم اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ جاؤ ہم تمہیں اپنے ملکوں میں تجارت کے لیے داخلے سے منع نہیں کریں گے جہاد مغیرہ نے اس سے کہا کہ ہمارا ہماری محنت یہ ہرگز دنیا کی طلب کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد آخرت کو طلب کرنا ہے اور اللہ نے اسی لیے اپنے رسول کو ہمارے پاس بھیجا اور اللہ نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ یہ جمعات کو اللہ نے اس پر مسلک کیا کہ جو اللہ کے دین سے پھر جائے اور جو اللہ کے دین سے حق سے پھر جائے گا اللہ تبارت و تعالی ایسے آدمی کو ظلیل فرمائے اور جو اللہ کے دین کو اختیار کرے گا اللہ تبارت و تعالی اسے عزت عطا فرمائے تو رسول نے کہا وہ کیا چیز حضر و غیرہ نے فرمایا بیرحال جو اس کا ستون ہے کہ جس کے بغیر کوئی بھی چیز قبول نہیں ہو سکتی وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی جواہی دینا اور جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس کا اقرار کرنا تو رسول نے کہا کیا ہی اچھی چیز ہے اور کچھ بتائیے حضر و غیرہ نے فرمایا اور اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنا ایک اللہ کی غلامی کی طرح رسول نے کہا کیا ہی اچھی بات ہے اور کچھ بتائیے حضر و غیرہ نے فرمایا لوگ سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں اور یہ آپس میں بھائی ہے اور ایک ماباب کی اولاد رسول نے کہا کیا ہی اچھی بات ہے پھر رسول نے کہا کہ اگر ہم لوگ تمہارے دین میں داخل ہو جائے تو تم اپنے ملک کی طرف واپس لوٹ جاؤ گے رسول مغیرہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اپنے ملک کی طرف واپس لوٹ جائیں گے اور تمہارے ملک میں سوائے تجارت کے یا کسی اور ضرورت کے داخل نہیں ہوں گے تو اس نے کہا کیا ہی اچھی چیز ہے رسول مغیرہ جب نکلے تو رسول نے اپنے درباریوں سے کہا ان کے سامنے نہیں ہے